گزرا ہوا زمانہ برس کے آخری رات کو ایک بڑھا اپنے اندیری کمرے میں اکھیلا بیٹا ہے رات بیڑھ راؤنی اور اندیری گھٹا چا رہی ہے بڑھلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے آنڈی بڑی زور سی چلتی ہے دل کامتا ہے اور دم گبراتا ہے بڑھا نہایت غمگین ہے مگر اس کا غم نہ اندیری گھر پر ہے نہ اکیلی پن پر اور نہ اندیری رات اور بڑھلی کی کڑکت اور آنڈی کی گونچ پر اور نہ برس کی آخری رات پر وہ اپنے پڑھلی زمانے کو یاد کرتا ہے اور جتنا یاد کرتا ہے اتنا ہی غم بڑھتا ہے ہاتھوں سے ڈکی ہوئی مو پر آنکھوں سے آنسو بھی بہت چھلے جاتے ہیں پتلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پڑھتا ہے اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے جب اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی بھی کا دل میں نہیں تھی روپے اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹائی اچھے لگتی تھی سارا گھر ماں باپ بہن بھائی اس کو پیار کرتے تھے پڑھنے کیلئے چھٹے کی وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابی بغل میں لے مکتب چھلا جاتا تھا مکتب کا خیال آتی ہی اس کو اپنی ہم مکتب یاد آتی تھی وہ اور زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بھی اختیار چلہ اٹھتا تھا ہائی وقت ہائی وقت گزری ہوئی زمانی افسوس کہ میں تجھے بہت دیر میں یاد کیا پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا اپنا سرخ سپید چہرہ برا برا بدن رسیل آنکھیں موتی کی لڑی سے دانت امنگ میں برا ہوا دل جذبات انسانی کی جوشوں کی خوشی اسی یاد آتی تھی اس کی آنکھوں میں اندیرہ چائے ہوئی زمانے میں ماں باپ جو نصیت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرستی کی بات بتاتے تھے اور ہی کہتا تھا کہ اوہ ابھی بہت وقت ہے اور بڑا پر کی آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سوارتا اور موت کیلئے تیار رہتا آہ وقت گزر گیا اب پچھتا ہے کیا ہوتا ہے افسوس میں نے اپنی تیاری ہمیشہ یہ کہہ کر بڑھ بڑھ کیا کہ ابھی وقت بہت ہے یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹٹول کر کے کڑکی تک آیا کڑکی کھولی دیکھا کی رات ویسی ہی جڑاؤنی ہے اندیری کا ٹھاچہ رہی ہے بڑھ لی کی کڑک سے دل پٹھا جاتا ہے ہلناک آنڈی چل رہی ہے درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹینے ٹوٹتے ہیں تب وہ چلا کر بولا ہائی ہائی میری گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹا اتنی میں اس کو اپنی ماں باپ بہن بائی دوست اشنایات آئی جن کی ہڑیا قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھی ماں گویا محبت سے اس کو چاہتی سے لگائی آنکھوں میں آنسو بری کڑی ہے یہ کہتی ہوئی ہائی بیٹا وقت گزر گیا باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس کو یہ آواز آتی ہے کہ بیٹا ہم تمہاری ہی بلی کیلئے نہ کہتے تھے بائی بہن دانتوں میں انگلی دیے خاموش ہے اور ان کے آنکھوں سے آنسو کی لڑی جا رہی ہے دوست اشنا سب غمگین کڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں ایسی حالت میں اس کو اپنی وہ بات یاد آتی تھی جو اس نے نہایت بھی فروائی اور بھی مروتی اور کچھ خلقے سے اپنی ماں باپ بہن بائی دوست اشنا کے ساتھ بڑھتی تھی ماں کو رنجیدہ رکھنا باپ کو ناراض کرنا بائی بہن سے بھی مروت رہنا دوست اشنا سے ہمدادی نہ کرنا یاد آتا تھا اس پر ان گلی ہڑیوں میں ایسی محبت کا دیکھنا اس کی دل کو فاش پاش کرتا تھا اس کا دم اس کا دمچہ دی میں گھڑ جاتا تھا اور یہ کہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائی وقت نکل گیا ہائی وقت نکل گیا اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو وہ گبرا کر پھر کڑکی کی طرف دوڑا اور چکراتا لڑکڑاتا ہوا کڑکی تک پہنچا اس کو کولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ چہری ہے اور بڑکی کڑک کچھ تمی ہے پر رات ویسی ہی اندری ہے اس کی گبراہت کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹا اتنی میں اس کو اپنا دل فن یاد آیا جس میں وہ جوانی رہی تھی نہ وہ جوانی کا جوبن نہ وہ دل رہا تھا اور نہ دل کے ولولوں کا جوش اس نے اپنی اس نیکی کی زمانے کو یاد کیا جس میں وہ بنسبت بدی کی نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا وہ اپنا روزہ رکھنا نمازی پڑھنی حج کرنا ذکات دینی بکو کو کھلانا مجیدی اور کوئی بنوانا یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کیتی اپنے پیروں کو جن سے بیعت کیتی اپنی مدد کو پکارتا تھا مگر دل کی بھی قراری نہیں جاتی تھی وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی حمال کا اسی تک خاتمہ ہے بھوکے پیر ویسی ہی بھوکے ہے مسجدی ٹوٹ کر یا کنڈر ہے یا پھر ویسی ہی جنگل ہے کوئے اندھے پڑے ہیں نہ پیر اور نہ فقیر کوئی اس کے آواز نہ سنتا اور نہ مادت کرتا ہے اس کا دل گبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام پانی چیزوں پر دل لگایا یہ پیٹلی سمجھ پہلی کیوں نہ سوچی اب کچھ بس نہیں چلتا اور پھر کے کر چلا اٹھتا ہائے وقت ہائے وقت میں تجھ کو کیوں کھو دیا وہ گبرا کر پھر کرکڑکی کی طرف دھوڑا تو دیکھا کہ اسمان ساپ ہے اندھی تم گئی ہے کھٹا کھل گئی ہے تاری نکل آئے ہے یہ چمک سے اندیرہ بھی کچھ کم ہو گیا ہے وہ دل بہلانے کے لئے اتارو بری رات کو دیکھ رہا تھا اس کو اسمان کے بیٹ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں ایک خوبصورت دلہ نظر آئی اس نے ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا جو جو اسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آگئی وہ اس کے حسن جمال کو دیکھ کر حرام لے گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کی لہجے میں اس سے پوچھا کہ تم کون ہو بولی میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہو میں پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے وہ بولی ہا ہے نہایت آسان پر مشکل جو کوئی خدا کی فرض ادا کر کر انسان کی بلائی اور بہتری میں صحیح کرے اس کی میں مسخر ہوتی ہو دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے انسان کی نیکی ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہی گی پس جو بلائی کی انسان کی بہتری کیلئے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخر تک چلی آتی ہے نماز روزہ حج زکات سی تک ختم ہو جاتا ہے کہ موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے ماضی چیزیں بھی چند روز میں پناہ ہو جاتی ہے مگر انسان کی بلائی آخر تک جاری رہتی ہے میں تمام انسانوں کی روح ہوں جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہیے انسان کی بلائی میں پوشش کرے کم سے کم اپنی قوم کی بلائی میں دل و جان سے سائی ہو یہ کہہ کرو دلہن غائب ہوگئے اور بڈہ پھر اپنی جگہ آ بیٹا اب پھر اس نے اپنا پڑھلا زمان آیت کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی بچپن کہ اس نے اپنی پچپن ورس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بلائی اور کم سے کم اپنی قومی بلائی کا نہیں کیا تھا اس کے تمام کام ذات غرص پر مبنی تھی نیک کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کیے تھے خاص قومی بلائی کے خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا اپنے حال سوچ کرو اس دل فریب دلہن کی ملنے سے مایوس ہوا اپنے آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی امید کچھ نہ پائی تب تو مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلاوڑا ہائی وقت ہائی وقت کیا میں پیر توجی ملا سکتا ہو ہائی میں دس ہزار دینار دیتا گروت پیراتا اور میں نوجوان ہو سکتا یہ کہ کر اس نے ایک آہ ساٹھ بزی اور بے ہوش ہویا توڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کی کانوں میں میٹھی میٹھی باطل کی آواز آنی لگی اس کی پیاری اممہ کے پاس آیاکڑی ہوئی کا باپ اس کو دکھائی دیا چھوٹے چھوٹے بہن بائی اس کی گرد آکڑی ہوئی ماں نے کہا بیٹا کیوں برس کی دی برس دن روتا ہے کیوں تو بھی قرار ہے کس لئے تیری حچ کی بن گئی ہے اٹھ موہات دو کپڑے پین اور روز کی خوشی منع تیری بہن بائی تیری منتظر کڑے تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بڑھا ہو گیا تھا اس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا اس نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا بس تو ایسا مت کر جیسا سپشے مان بڑھے نہیں کیا بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا یہ سن کر لڑکہ پلنگ پر سے خود پڑا اور نہایت خوشی سپکر یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے میں کبھی اس بڑھے کی طرح نہ پشتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو بیا ہوں گا جس نے ایسا ہی خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنی وارینی کی اپنا نام بتایا اوہ خدا اوہ خدا تو میری مدد کر آمین پس اے میری پیارین و جوان ہم بتنو اور اے میری قم کے بچوں اپنی قم کی بلائی پر کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس گدھی کی طرح نہ پچتا ہو